ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی جس میں محمد علی مرزا جہلمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ہی تضحیق آمیز لب و لہچے میں لوز ٹاک کر رہے ہیں پہلے ہم مرزا صاحب کا وہ چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں پھر اس پہ ہم اپنا تفسرہ نوٹ کرتے ہیں اقبہ بن نبی مہیت نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت میں آر صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے نہیں ہو رہا اتنا وزنی عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار باقی صحابہ حضرت ابو بکر ماں موجود نہیں تھے کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی اٹھائے صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی اٹھائے کیونکہ سب کوئی پتہ تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ اب اب دیکھیں صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ اور خاص صور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہ وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کیا اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کو پھینٹی پڑ جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیا حدیثوں میں اس طرح سے آئی ہے کیا صحیح بخاری میں اس طرح سے یہ حدیث نکل ہوئی ہے جب ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں تو واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حضرت حدیثوں میں اضافہ کر رہے ہیں یہ حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں حدیث کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اب اب دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اللہ علیہ وسلم کے اردگرد قریش کے جو لوگ تھے وہ مشرق تھے مشرقین لوگ موجود تھے صحابہ وہاں پہ کون سے موجود تھے ہاں حیرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے لیکن بکی حیرت و وقر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں پہ موجود تھے حدیث میں واضح طور پر آگے بعد کیا آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ وہ جو اقبہ بن ابی معیت ہے وہ اونٹ کی جلی اٹھا کے لے کے آیا جس میں اونٹ کا بچہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوشت مبارک پہ ڈال دیا پھر حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی ہیں اور انہوں نے اس جلی کو اٹھایا اور اللہ کے رسول اللہ نے پھر دعا کی اچھا بددعا کی ان کے خلاف کی ابو جہل، عطبہ بن ربیہ، شہبہ بن ربیہ، اقبہ بن ابی معیت، امیہ بن خلف اور عبی بن خلف اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے اچھا دوسری بات یہ ہے جو اہم بات ہے کہ صحی بخاری کے ایک اور روایت ہے جس میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ اسی عقبہ بن ابی معیت نے اللہ کے رسول اللہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا ڈالا اور آپ کی گردن کو دبانے کی کوشش کی ماد اللہ اور حرد ابو بکر آئے ہیں اور انہوں نے اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو ایک راجل مومن کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ صحی بخاری پر روایت ہے یہ دیکھیں 3856 کہ اللہ کے رسول اللہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن ابی معیت آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ کی گردن میں ڈال کے بہت زور سے آپ کا گلہ گھونٹا اتنی محرد ابو بکر نے سامنے آکے اس کے دونوں شانے پکڑ لیا اور اسے دھکیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹا دیا اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اب دیکھیں عقبہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رویہ کیا ان کا اٹیچیوٹ کیا ہے اور یہ صحاب کیا کہہ رہے ہیں صحی بخاری کی روایت ایک طرف یہ موجود ہے کہ عقبہ بن ابو بکر صدی اللہ عنہ اللہ کے رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ڈرور نہیں رہے جیسا کہ یہ لو سٹاک کر رہے ہیں حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کو بابا مت بناو اس کو ایک بوت مت بناو اس کے اندے مقلد مت بنو کہ وہ صحی بخاری میں اپنے الفاظ ڈال کے ان کو حدیث کے نام پہ بیان کرے کہ یہ صحی بخاری میں ہے اور وہ صحی بخاری میں نہ نکلیں اس کے باوجود تم اس کو ایک ریسرچر کہو اس کے باوجود تم اس کے علم کے محترف ہو یہ کیا بات ہے تو جہاں سے ان حضرت نے صحی بخاری پڑھی ہے جن کتابوں سے انہوں نے صحی بخاری پڑھی ہے ان کتابوں میں حدیثیں اسی طرح سے لکھی ہوتی ہیں ایک خاص فرقے کی کتابوں میں اگر انہوں نے خود سے صحی بخاری پڑھی ہوتی تو یہ صحی بخاری کی روایتیں اس طرح سے بیان نہ کرتے ہیں